بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear students I am Sajid Ali Your Maths Teacher آج 27th April ہے اور exercise ہمارے پاس 6.9 اس کا question number 2 ہے اور اس کا third part ہے 6x plus y is equal to 2 x minus 4y is equal to 15 تو بیٹا آپ نے یہ سوال لکھنے کے بعد solution لکھنا ہے اور یہ question دوبارہ لکھنا ہے question جب آپ دوبارہ لکھیں گے تو پھر آپ نے question number 1 and 2 لکھنا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو substitution method سے solve کرنا ہے تو بیٹا substitution method میں کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے x کو یا y کو separate کرنا ہے اور وہ آپ equation 1 سے بھی کر سکتے ہیں equation 2 سے بھی تو جہاں آپ کو easy لگے آپ اس equation کو use کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم equation number 2 کو use کر لیتے ہیں تو by equation 2 x minus 4y is equal to 15 ہے تو minus y کو اگر ہم ادھر دوسری طرح shift کرتے ہیں تو یہ plus ہو جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا x کی جو value آئی یہ آپ نے equation number 2 سے نکال لیا ہے اب آپ یہ equation number 1 میں اس کی value کو put کرتے ہیں تو equation 1 جو میں وہ دوبارہ لکھ لیتا ہوں 6x plus y is equal to 2 اب آپ دیکھیں 6 ایسے ہی آ جائے گا x کی جگہ آپ value put کریں گے 15 plus 4y plus y is equal to 2 اب دیکھیں یہ bracket ہے bracket کا مطلب ہوتا ہے بیٹا multiplication 6 کو آپ 15 سے multiply کرتے ہیں تو آپ کانسر آتا ہے 90 پھر آپ 6 کو 4 سے کرتے ہیں کانسر آتا ہے 24y plus y as it is اور 2 اب یہاں دیکھیں like terms جو ہیں similar terms 24y plus y تو ان کا sum جو ہے بیٹا ہوگا 25y یہ ہمارے پاس یہاں ہے 25y اور 790 ہے is equal to 2 اب 90 کو ادھر shift کرتے ہیں تو بیٹا 2 minus 90 minus 88 آتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں 25 for y multiply ہو رہے ہیں یہاں آ کر 25 to 88 کو divide کر دے گا تو اب دیکھیں y کی value ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے put value of y in equation number 1 پہلے ہم نے چونکہ 2 کو use کیا تھا اب ہم 1 کو use کریں گے y کی value equation number 1 میں ہم put کرتے ہیں تو دیکھیں 6x plus y is equal to 2 equation 1 کو میں نے rewrite کیا next step میں 6x plus ہم یہاں لکھیں گے پھر y کی value ہے 88 by 25 چونکہ y کی value minus میں ہے تو وہ جو plus ہوگا وہ یہاں minus ہو جائے گا اب اس کے بعد minus 88 کو ہم ادھر shift کرتے ہیں تو یہ plus 88 ہو جائے گا plus 88 by 5 25 کو 2 سے multiply کرتے ہیں تو answer 50 آتا ہے 50 plus 88 ان کو add کریں گے تو 138 نیچے 25 ہے اب آپ دیکھیں یہاں ہمارے پاس یہ جو 6 ہے یہ بیٹا نیچے آ کر 138 کو divide کرے گا تو اس کا answer آتا ہے 23 by 25 یعنی x کی value 23 by 25 اور جو y کی value آئی وہ minus 88 by 25 یہ solution set میں یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں book میں بھی answer given ہے اور یہ آپ کو return form میں بھی whatsapp group میں send کر دیا جائے گا اچھا اس کے بعد دیکھیں بیٹا question number 3 question number 3 کے اندر find the solution set by using the method of cross multiplication تو اس کو solve کرنے کا بیٹا طریقہ یہ ہے ہمارے پاس جو simultaneous linear equations ہیں ہم نے ان تمام terms کو ایک طرف shift کرنا ہے اگر سوال میں وہ دونوں طرف ہو اور اس question کے اندر بیٹا تمام terms آپ دیکھ سکتے ہیں 5x plus y minus 56 x plus 18y minus 29 already ایک طرف موجود ہیں ان کو کرنا کیسے ہے بیٹا یہ method غور سے دیکھیں آپ آپ نے ان کے coefficient لکھنے ہے x کا coefficient 5 ہے y کا 1 ہے minus 56 as it is ان تینوں terms کو آپ دوبارہ لکھیں گے 5 1 minus 56 نیچے دیکھیں دوسری equation x کا coefficient 1 ہے y کا 18 minus 29 constant term again آپ اس کو لکھیں گے 1 18 minus 29 اس کے بعد جو بیٹا شروع کی numbers ہیں جیسے 5 1 اور n کا جو number ہے minus 56 29 ان کو ہم چھوڑ دیں گے باقی جو numbers ہیں پر آپ نے arrow لگانے ایسے اس کو ہم کہتے ہیں cross multiplication method چھوڑی تو بیٹا یہاں x ہے یہ x ہے یہ y ہے x لکھیں گے y لکھیں گے اور 1 لکھیں گے اور ان terms کو لکھ دیں گے 129 56 18 درمیان میں sign minus 56 1 29 5 5 18 اور 1 1 درمیان میں minus یہ minus یہ minus تو آپ ان کو multiply کریں گے 29 آجے گا minus minus plus 18 56 سے کریں گے 1008 56 5 29 سے 145 5 کو 18 سے کریں گے 90 1 1 اس کے بعد دیکھیں آپ ان کو plus اور minus کریں گے تو answer آتا ہے x over 79 y over 89 1 over 89 اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں 3 terms x y اور 1 constant ہے آپ نے x کو اس کے ساتھ بھی لکھنا ہے 89 کے ساتھ 1 over 89 کے ساتھ اور y وی وی کو بھی 1 over 89 کے ساتھ لکھنا ہے جیسا کہ میں یہاں لکھا ہے x over 979 is equal to 89 and y is equal to 89 over 1 over 89 اب دیکھیں بیٹا جو 979 x کے cutting کریں تو answer آپ 11 آتا ہے اسی طرح بیٹا جب y over 89 is equal to 1 over 89 کی جگہ لکھتے ہیں تو یہاں سے 89 کو shift کر سکتے ہیں یا cross multiply کہہ سکتے ہیں ان کی بھی cutting ہوتی ہے تو answer آپ 1 آتا ہے تو یہ x ہے مارے پاس 11 اور y کا answer 1 solution set کی form میں لکھنا ہے اور یہ آپ کا سوال اس طرح سے complete ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں exercise 6.10 کی جانب تو exercise 6.10 میں بیٹا ہم نے question number 3 ہے اس کی statement میں آپ سنا دیتا ہوں the sum of two numbers is 5 and their difference is 1 find the numbers 2 numbers ہیں ان کا number 5 ہے اور difference 1 ہے تو ہم نمبر let کرنے x let a number is x and other number is y ایک number x ہے اور ایک number y ہے دوسرا number y تو according to statement statement number 1 2 اور ان دونوں equation کو add کریں جب آپ add کریں تو plus y minus y cancel 2x x 2x 5 and 1 6 2 6 کو divide کر دے گا تو 3 answer آ جائے یعنی x ہمارے پاس آ گیا 3 1 number 3 اب ہم find کرنا x value آپ equation number 1 میں put کر دیں equation 1 ہے ہمارے x plus y is equal to 5 تو x کی جگہ آپ 3 put دیں دیکھیں تو 3 ادھر جا کر 5 میں سے minus کر دیں گے تو 5 میں سے 3 جائے تو 2 آئے گا یعنی x آئے 3 and y is equal to 2 are the required numbers اس کو ہم check بھی کر سکتے x 3 y 2 2 2 دونوں کا اگر سم کریں 5 آتا ہے اور اگر دونوں کا difference کریں تو وہ 1 آتا ہے یعنی ہمارا سوال بالکل درست ہے تو بیٹا یہ آج کا lecture تھا اور اس کے علاوہ بھی جو questions ہیں وہ آپ کو send کر دیے جائیں گے اگر کہیں سے آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اللہ حافظ